اسلام علیکم جی کیا حال چالیں کیسے ہیں آپ سب تو آج میں آپ کے لئے لے کر ہوں بڑی مزدار سی دیگی چکن کی ریسپی جو کہ کھانے میں بہت مزے کی لگتی ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو کلر دے کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی مزے کی ہے تو چلیے بناتے ہیں میرے سٹائل میں دیگی چکن تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ دو کپ آئل ڈالا ہے میں نے پانچ پیاز لیے ہیں دو کلو میرے پاس چکن ہے تو پانچ پیاز میں نے ڈالے ہیں آدھا کلو کے قریب تقریباً آدھا کلو ہیں تو پیاز کو ہم نے چاول کی طرح براؤن کرنا ہے جیسے براؤن چاول پکاتے ہیں ویسے ہی ہم نے براؤن پیاز کرنا ہے تو اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں دو سبز الائچی دو سبز الائچی ایک دارچینی کا ٹکڑا وہ ڈال دیں گے پیاز کو ساتھ ساتھ خلاتے جائیں گے تاکہ ہمارا ایکول براؤن ہو اور چار پانچ میں نے ڈالی ہیں سبز الائچی سبز الائچی ڈال دی اس کے بعد پھر پیاز کو ایک دفعہ خلا دیں گے اور جب تک ہمارا پیاز براؤن ہو رہا ہے ساتھ ہی ہم ایک کچھ چیزیں ہیں ان کو گرینڈ کر لیں گے مکسی میں پیس لیں گے تو چلیئے میں دکھاتی ہوں آپ کو کون کون سی چیزیں ہیں پیاز ہے ہری مرچے ہیں ادرک ہے اور پدینہ ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے ایک مکسی میں ڈال کے اس کو پیس لینا ہے اور ایک دو مسالہ بھی ڈالیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک کھانے والا چمچ زیرہ ہے اور چار پانچ لونگ ہے میرے پاس سارے مکسی میں ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے پیس لیں گے ہم تو پیاز بساست حالاتے جائیں گے پیاز جتنا ہمیں چاہیے اتنا براؤن ہو چکا ہے یہ بلکل چاولوں والا براؤن ہے ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیو میں کچھ اور طرح نظر آئے تو تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا تھا تاکہ ہماری چکن نیچے چپ کے نہ دو کلو چکن ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے دو کے اس کو نچوڑ لیا تھا اچھے سے تو دو کے رکھ لیں پہلے تو بہتر ہے تو اس کو اچھے سے بھونیں گے چار پانچ منٹ چکن نے کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہمارے اچھے سے بھون چکا ہے اب میں ڈالوں گی اس میں ایک چمچ ریڈ سرخ مرچے ہیں ایک چمچ حلدی ہے ایک چمچ نمک ہے اور ایک چمچ ہی میرے پاس چلی فلکس ہیں دادر مرچے اور یہ سارے مسالے بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے سب کچھ ڈال کے ہم اس کو بھون لیں گے آپ ڈالیں گے اس میں کشمیری لال میرچ جو ایک چمچ ہے وہ بھی لیکن اس کا کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالی ہے نہیں ہے تو نہ ڈالی اس کا ذائقہ کوئی نہیں ہے یہ صرف میں کلر دینے کے لیے ڈال رہی ہوں تاکہ ہنڈی کا کلر اچھا سا آ جائے تو اب ان سب کو اچھی سارا بھونیں گے دو چار منٹ سارے مسالے ہم بھون لیں گے مسالے ہمارے اچھے سے بھون چکے ہیں دو تین منٹ اب میں ڈال دوں گی اس میں تقریباً آدھا کلو ہی میرے پاس ٹوماٹر ہیں پانچ ٹوماٹر تھے بڑے سے تو کٹ کے میں نے وہ بھی ڈال دیئے ون این ہاف میرے پاس لیمن ہے اس میں بہت زیادہ رس ہوتا ہے اس لیے مجھے کافی ہے اتنا ہی دیکھئے کتنا رس والا ہے تو آپ چار پانچ ٹیبل سپون ڈال لیجئے اچھے سے بھونیں گے دیکھیں ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ خود ہی اتنا پانی چھوڑ دے گا کہ ہمیں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایک پیالی دہی ہے ڈیٹ کپ اس کو اچھے سے میں نے پھینٹ لیا تھا یہ بھی ساتھ ہی ڈال دیں گے ہر چیز سٹیپ پہ سٹیپ ہوگی لیکن بہت مزے کی انشاءاللہ ہنڈی بننے والی آپ کی ضرور بنائیے گا اور مجھے بتائیے گا کیسی بنی انشاءاللہ آپ کو بہت مزائے گا چاول کے ساتھ کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اس کو جیسے مرضی کھائیں خالی بھی کھا سکتے ہیں انشاءاللہ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ بہت پسند آئے گی دہی کو تیزی سے ہم نے چلا کے ہلا لینا ہے تاکہ ہماری اس میں دہی پھٹ نہ جائے کیونکہ دہی جو ہے نا پھٹ جاتا ہے اب ہم ڈالیں گے دہی مکس کرنے کے بعد ایک چمچ گرم سالہ ڈالا ہے میں نے ایک ٹیبل سپون بھار کے میں نے ڈالی ہے سوکی میتھی میتھی سے اس کا ٹیسٹ دوبالا ہو جائے گا چار پانچ ہم نے تیکھی میرچے ڈالی ہیں جس کو زیادہ تیکھا چاہیے وہ میرچیں لے لے گا یہ جو اوپر میں نے تین میرچے ڈالی ہیں یہ کڑوی والی نہیں ہے لیکن اس کا مجھے ذائقہ بہت اچھا لگتا ہے جب سالن میں پکی ہو اور ایک ہماری ہانڈی بھی پیاری لگتی ہے تو اس لئے میں نے ڈال دی ہیں آپ کے پاس نہیں ہے تو نہ ڈالیں ہیں تو ڈال لیں اب ہم ہانڈی کو پانچ منٹ دم دے دیں گے درمیانی آنچ پہ پانچ منٹ کے بعد دیکھئے کتنی پیاری سی ہانڈی تقریباً ریڈی ہونے والی ہے آئل بھی اوپر آ رہا ہے سب مسالے بھی گھل چکے ہیں بس مکس ہو جائیں گے دو چار منٹ تک دیکھئے کتنی پیاری سی شکل آتی جا رہی ہے مسالہ بنتا جا رہا ہے جب تک ہماری ہانڈی ریڈی ہوگی کوئی چیز اندر نظر نہیں آئے گی سارے مسالے مکس ہو جائیں گے انشاءاللہ اور ذائقے میں سو پرسنٹ ہوگی انشاءاللہ دو چار منٹ کے لیے میں ڈکنا پھر دوں گی تاکہ اوپر آئلہ آ جائے تو پھر ڈکنا دے کے اٹھایا ہے تو دیکھئے تقریبا ہماری ہانڈی ریڈی ہو چکی ہے جب تک ہم دھنیا وغیرہ سارا کچھ ڈالیں گے تو یہ ہماری پک جائے گی اگر آپ نے راسمی سی جیسے شوربے والی رکھنی ہے تو ایک کپ پانی ڈال لیجیے لیکن میں نہیں ڈالوں گی کیونکہ اس سے تھوڑا سزائکے میں فرق آ جاتا ہے تو ہمیں ایسی اچھی لگتی ہے تو میں پانی نہیں ڈالوں گی کیونکہ کافی مسالہ ہے اس میں دیکھئے کلر آتا جا رہا ہے پیارا سا آئل بھی اوپر آتا جا رہا ہے اب ہم ڈال دیں گے اس پر ہرابرہ دھنیا جو کہ میرا فیورٹ ہے دیکھئے کتنی پیاری سی شکل کتنا پیارا سا سالن بان کے ریڈی ہو چکا ہے دیکھئے مسالہ بھی کتنا پیارا تو یقیناً آپ کے موہ میں پانی آ گیا ہوگا دیکھئے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے تو ضرور میسج کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا تو ضرور بتائیے گا کیسی لگی دیکھئے مسالہ بھی ہم چاول کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں کوئی چیز آپ کو اندر نظر نہیں آئے گی دیکھئے میں نے کہا تھا نا کہ مسالہ بلکل مزے کا بن جائے گا انشاءاللہ تو مسالہ اس کا زیادہ مزے کا ہوتا ہے چکن بھی اندر تک پاک جاتا ہے اور دہی نے تو اس کا ذائقہ اور بھی دبالہ کر دینا ہوتا ہے نا تو دیکھئے شکل بھی اچھی پیارا صاحب میں ڈی شوٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو امید کرتی ہوں اللہ کرے آپ کی بھی بہت اچھی سی دیگی چکن کی ریسپی بنے تو یہ اید سپیشل ریسپی انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو اوپر تھوڑا سا دھنیاں بھی چھڑک دیں گے پیاز بھی لگا دیا لیمن بھی لگا دیا سجا دیا بڑی پیاری سی ہانڈی ہماری بان کے ریڈی ہے تو اللہ کرے آپ کی بہت اچھی بنے انشاءاللہ ملیں گے نئی ریسپی کے ساتھ اوکے جبائے اللہ حافظ اللہ حافظ